اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام 6 فبراری 2023 بروز پیر ایک بہت ہی افسوسنا خبر بالخصوص تمام بھارت کے مسلمان اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے یہ خبر بڑی اندھوگناک ثابت ہوگی کیونکہ ناظرین اکرام ترکی جو ایک اسلامی ملک ہے اور عالم اسلام کے محبوب قائد رجب طیب اردوغان جہاں کے صدر ہیں یعنی پریسیڈنٹ ہیں وہاں اس ملک میں زلزلے کی وجہ سے کئی افراد لقمائے اجل بن گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا ناظرین اکرام کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا خنزر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جشد واحد یعنی ایک جسم کے مانند قرار دیا اگر کسی ایک آزام تقلیف ہو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے ایسے ہی پوری دنیا امریکہ کے رہنے والے کو تقلیف ہوتی ہے تو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان کو اس تقلیف کو اور اس درد کو مدعوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی اسلام کا شان ہے اتحاد اس کو کہتے ہیں ناظرین اکرام ترقی میں جو حالات اس وقت پیش آیا زلزلے کی وجہ سے یقینا ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ایک دردناک خبر ثابت ہوگی کیونکہ ہمارا اتحاد یہی کہتا ہے ہر ایک کی تقلیف کو تقلیف سمجھیں حتیٰ کہ کوئی بھی مظلوم ہو ہم اس مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کریں یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغان سنایا اللہ کو ہم آپ کو بتا دیں چھے فیبروری دوہزار تئیز بروز پیر کے صبح زنوبی مغربی ترکی اور شام میں سیبن پوائنٹ ایٹ ایٹ شدت کے طاقتور زلزلے نے امارتیں گرا دی اور شردی کی شرد رات کی شرد رات میں خواب زدے کی رہائش کو بہار بھیز دیا شام میں کم از کم یعنی ملک کے شام میں دو سو پچاس سے زیادہ افراد لکمئے ازل بن گئے مزید انتقال کی خدشہ ہے اللہ تمام وحا کے باشندے کی حفاظت فرمائے جبکہ ترکیہ میں سیکڑوں افراد کی لکمئے ازل بننے کی اطلاعات آرہی ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون سڑک پر موجود لوگوں کی خود کی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے چیختے ہوئے نظر آرہے ہیں وہیں زلزلے وہیں جزوی طور پر منحدم اپارٹمنٹ امارت کی اندر لوگوں کی فسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے زلزلے کی شدت کہاں تک محسوس کی گئی یہ زلزلے کاہیرہ تک محسوس کیا گیا جس کا مرکز سام کے شرحت کے تقریباً نووت کلومیٹر یعنی ساٹھ میل کی فاصلے پر سہرِ گازیا نہ تک تھا کئی شہروں کے ساتھ یہ علاقہ لاخو شامی پنہوں پنہوں غزیروں کا گھر ہے جو اپنے ملک کے تویل عرصے سے خاری خانہ جنگی کے فرار ہو گئے تھے بیرحال یہ ہمارے لیے بڑی ہی شدت کا زلزلہ وہاں آیا ہمارے لیے شدت کی تکلیف ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی وہاں کی تمام باشندوں کی اور تمام مسلمانوں کی اور مظلوموں کی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام ان تمام حضرات کے لیے کومنٹ باکس میں آپ حضرات کوئی اچھا سا دعایا جملہ ضرور لکھیں اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان کو اس مسیبت سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام ویڈیو کو آپ نے لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ